بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں واللہ کوئی دنیا میں اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جس میں ذکر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہو سب سے پہلے ذکر مصطفیٰ جان رحمت ہے ذکر مصطفیٰ جان رحمت کے بغیر نہ کوئی ذکر ذکر ہے نہ کوئی فکر فکر ہے نہ کوئی عبادت عبادت ہے نہ کوئی عبادت کی لذت ہے بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لی بلند کیا تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا کیسے بلند کیا فرمایا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا اشد واللہ الہ الا اللہ اگر ازام نے کہا جائے گا تو اشد والنہ محمد الرسول اللہ بھی کہا جائے گا اگر نماز کے اندر میرے لئے کہا جائے گا تو السلام علیہ جہنبی تیرے لئے کہا جائے گا اندازہ تو کریں بلکہ یہاں تک کہہ دیا جب میرا ذکر ہو اور تیرا ذکر نہ ہو تو ایسا ذکر میں قبول ہی نہیں کروں گا جہاں میرا ذکر محبت تو دیکھیں جہاں میرا ذکر ہو اور تیرا ذکر نہ ہو تو میں ایسا ذکر قبول نہیں کروں گا لیکن ہاں جہاں تیرا ہو جائے اور میرا نہ ہو تو تیرا ذکر میرا ہی ذکر ہے کیا محبت ہے کیا اسی لئے میرے امام کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں گنجی سقر کی ہے ایک بات یاد ہے ذکر مصطفیٰ کی بات ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں حضوری کا ذکر کیوں ہم نے کہا اللہ سے پوچھو اس لئے کہ ہم نے تو عشقوں کو بانٹ دیا علاقوں میں خطوں میں قبیلوں میں اور مقاتب فکر میں میں کہتا ہوں مقاتب فکر بن کرو مقاتب فکر بن کرو اور می قدع عشق کی طرف بڑھو مقاتب فکر بے عدبیاں سکھاتے ہیں اور می قدع عشق ایمان کی میراج اور اس کی بھلندی تک پہنچاتا ہے اسی لئے ہمارا مسلک مسلک عشق و محبت ہے اور ہمارا امام بھی امام عشق و محبت ہے ہمارے یہاں عشق و محبت کیسے ہوئے؟ تو انہوں نے کہہ دیا ہم عشق کے بندے ہیں پوری دنیا گالی دیتی رہی وہ کہتے ہیں جو کہنا ہے کہتے رہو ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی باتیں کرتے رہی ہیں جس کو جو کرنا ہے لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے